اپنے روز پر آ کے کاموں کو ایزی اور آسان بنانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ اپناتے ہی رہتے ہیں ہمارا جو زیادہ تار ٹائم ہے وہ کچن میں گزرتا ہے اور کچن کے کاموں کو کس طریقے سے سمجھداری سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں گھر پر پنے پورانے کشنز کور یا تکیوں کے کورز کو کیسے آپ ریوز کر کے زبردہ سے ارگنیزر بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنی کچن کے لیے جو کہ آپ کے بہت سارے کاموں کو آسان بنا دے گا تو آج کی اس ویڈیو میں پرانے تکیوں کے کورز کو ریوز کرنے کا ایڈیاز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہو کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جو بھی ہم نے سنگھ کے پاس ٹوکری رکھی ہوتی ہے جب بھی ہم بردن اپنے واش کرتے ہیں تو ہم اس ٹوکری کے اندر رکھتے ہیں تاکہ اس میں سے پانی ڈرائے ہو سکے لیکن اس ٹوکری میں سے پانی بہتا رہتا ہے اور آپ کا جو کاؤنٹر ٹاپ ہے وہ سارے کا سارا گیلا ہو جاتا ہے اور فرش کے اوپر بھی پانی بہ کے چلا جاتا ہے تو جب بھی ہم لوگ بردن ہوئے اس سے پہلے آپ اس طرح کا کوئی سا بھی کورٹن موٹے فیبرک میں پرانا تکیہ کا کور آپ لے سکتے ہیں اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹوکری کے اندر اس سے پہلے میں نے آپ کے ویڈیو کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا تھا اس میں میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا وہ ایک میٹ بنایا تھا جس کو ہم نے باسکٹ کے نیچے رکھنا ہے لیکن یہ آپ ٹوکری کے اندر ہی رکھیں گے اور اس طرح بردن واش کر کے آپ اس ٹوکری میں رکھیں اور سارے کا سارا جو پانی ہوگا وہ اس تکیہ کے کورٹ کے اندر ابزورب ہو جائے گا اور بعد میں جب آپ ان بردنوں کو اپنی جگہوں پر رکھیں تو اس تکیہ کے کورٹ کو نکال لیں اس کو ڈرائے کر لیں اور دوبارہ سے آپ ری ایوز کر لیں بہت ہی اچھا سا آئیڈیا ہے آپ کے کام کو بہت زیادہ ایزی بنا دے گا اور آپ کا جو کچن کا فرش ہے یا کاؤنٹر ٹوپ ہے وہ بلکل بھی گیلا نہیں ہوگا اور ڈرائے نیٹ اینڈ کلین رہے گا کیونکہ گیلے کچن کے اندر کام کرنا بہت زیادہ گندہ لگتا ہے تو آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں اور اپنے کام کو بہت ایزی بنا سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو نیکسٹ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پرانے تکیہ کے کورٹ سے کون سا پیسہ اورگنائزر بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے کچن میں بہت زیادہ کام آئے گا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے کچن میں بکھری بڑی رہتی ہیں وہ اس کے اندر آپ سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک تکیہ کا کورٹ لے لیا ہے جو کہ کورٹن فیبرک میں ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے رائس بیگ اور یہ اس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے سین اپنے تکیہ کے کورٹ کے سائز آپ رائس بیگ لے سکتے ہیں یا پھر آٹے والا جو تھیلہ آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ سا ہوتا ہے اور یہ آپ کے اورگنیزر کو ایک اچھی سی لک دے دے گا اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اپنے تکیہ کے کورٹ کے اندر تو ابھی تک نہ تو ہم نے تکیہ کے کورٹ کو کہیں سے کٹ کیا ہے نہ ہی اس کو ابھی تک ہم نے کسی قسم کا کوئی سٹیچ لگائے اب جو ہم نے تکیہ کا جو فائیو انچ کا نیچے کو ہم فولڈ لگاتے ہیں اس کے نیچے ہی ہم نے رائس بیگ کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دینا آپ نے اس کے سارے کونے اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ کہیں سے فولڈ نہ رہے اب آپ نے اس کو کر دینا ہے تھوڑا سا سیٹ اور جو اندر سے جو فولڈنگ والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اوپر رکھ لینی ہے اگر آپ اس کی فولڈنگ والی سائیڈ اوپر رکھ لیں گے تو اس طریقے سے آپ کی جو پاکٹس اورگنیزر کے اندر بنائیں گے وہ تھوڑی زیادہ بن جائیں گی تو وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو ہم نے اس کی بنانی ہے پاکٹس اب آپ کے پاس جتنی بھی لینٹ ہو تکیہ کے کور کی آپ اسی حساب سے اس کو چھوٹا یا بڑا اورگنیزر بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کو نیچے سے ہی ایک فولڈ لگا دیا ہے جس کے اندر رائس بیک بھی ہے اور یہ جو اندر فائیو انچ کا جو فولڈ ہوتا ہے سیون انچ کی ایک پاکٹ آپ کے پاس بن جائے گی تو چھوڑائی اس کے جتنی بھی ہو لیکن اس کی جو ہم نے لمبائی لینی ہے وہ سیون انچ کی ہوگی اور سیون انچ کے اوپر آپ نے فور انچ کا مارک لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے ایک سکیل کی مدد سے لمبی سی لائن آپ نے یہاں پر ڈراؤ کر دینا ہے یہ ہم نے دونوں پاکٹس کے اندر ایک گیپ دینا ہے اس کے لیے ہم یہاں پر فور انچ کا مارک لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے تو سیون انچ کی ہم نے نیچے والی جو پاکٹ ہے وہ ڈراؤ کیا اور فور انچ کا ہم نے اوپر مارک کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ اپنی پاکٹ جتنے بھی سائز کی بنانا چاہتے ہیں آپ سیون ٹو ایٹ انچ کا لگا سکتے ہیں اگر آپ نے بڑی اوپر والی پاکٹ دینی ہے تو پھر اس کو آپ تھوڑا بڑا لگا لیں تو یہاں پر میں ایٹ انچ کی ایک مارک لگا کے اس کو بھی سکیل کی مدد سے لائن ڈراؤ کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کے اوپر سیکنڈ والی جو پاکٹ ہم نے بنانی ہے تو وہ ایزیلی ہم سٹیچ کر سکیں تو بالکل سیدھی سیدھی اس لائنیاں اس کے اوپر لگانی ہے اگر آپ کو سٹیچنگ نہیں آتی تب بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دونوں سائیڈوں کے اوپر ہم نے ایک ایک سٹیچ لگانا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہیں پاکٹ سے اس کی بن چکی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں صرف ٹاپ سٹیچ آپ نے لگانا ہے اور یہ زبردست آپ کے پاس پاکٹ سے اس کی بن جائیں گے اور کافی سائز میں بڑی ہیں اسی لئے آپ اس کو اپنی چیزوں کو اس کے اندر ارینج کر سکیں گے یوز میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس یوز میں لے کر آنا ہے اب جو نیچے والی ایک پاکٹ لی تھی وہ تو ہم نے تکیہ کے فولڈ سے ہی نکال لی تھی لیکن جو اوپر والی ہم نے پاکٹ لینی ہے وہ ہم نے لینی ہے سکس انچ کی اور اس کے لیے ہم یہاں پہ الگ سے سیم فیبرک یوز کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ سیم کپڑا لے لیا اور اس کی میں نے ایک پاکٹ ڈبل کر کے کپڑے کی فولڈ کر دی ہے اور اس کو ہم نے اب میر کرنا ہے تو آپ نے سکس انچ کی اگر پاکٹ بنانی ہو اب سیون انچ کا یہاں پہ پاکٹ بنانے کے لیے کپڑا لیں گے کیونکہ کچھ کپڑا ہوگا وہ اس کا سٹیچنگ کے اندر ہی چلا جائے گا تو ہاف انچ کا ہمیشہ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا گیپ دے کر پھر ہی آپ کٹنگ کیا کریں کیونکہ اتنا مارجن جو ہے وہ ہماری سٹیچنگ میں کپڑا لے ہی لیتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو کٹنگ کر دیا اب ایک سائیڈ اس کے سٹیچ ہوئی ہی ہے سیم میں نے یہاں پہ رائس بیک کا پیس بھی کٹ کر لیا ہے سیم آپ نے پاکٹ کے سائز کا ہی کٹ کر لینا ہے سیون انچ کا اب ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو سٹیچ بہت ایزی ہم کر سکتے ہیں اس کو نیچے جو کپڑا ہے وہ الٹا ہے اور اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے رائس بیک اور اس کو آپ نے تین سائیڈ کے اوپر یہ سٹیچ لگا دینا ہے ایک سائیڈ آپ کی پہلے سے فولڈ ہے اور دو سائیڈ کے پر میں نے سٹیچ لگا دیا ایک سائیڈ آپ نے اس کی اوپن چھوڑ دینا ہے تاکہ ایزی ہم بعد میں اس کپڑے کو سیدھا کر سکیں ہم نے الٹا ہی اس کو سٹیچ کیا تھا اب آپ اس کو سیدھا کر لیں وہ سکیل کی مدد سے اچھی طرح سے اس کے سلانیاں جو ہیں وہ آپ کھوڑ لیں تاکہ کہیں سے بھی اس کا کپڑا فولڈ نہ رہے کیونکہ جب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا اگر اس طریقے سے اس کے اندر سلوٹیں ہیں گے کپڑا فولڈ رہے گا اندر تو وہ لک میں اچھی جو ہے وہ نیٹ آپ کے جو سٹیچیاں وہ نہیں لگے گا میں نے یہ ساری پاکٹ کو کھوڑ لیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہلکی سی پریس لگا دی تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اپنے بڑے والے جو پیس ہے تکیہ کا کور ہے اس کے اوپر ہم نے یہ والی پاکٹ بھی اٹیچ کرنی ہے تو وہ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے نیچے والی پاکٹ سے اوپر ہم نے فور انچ کیا گیپ دیا تھا جس کو میں نے لائن ڈراؤ کر کے چھوڑ دیا تھا تو آپ نے اس فولڈ کو اس والی سپیس کو آپ نے چھوڑ دینا اور اس کے اوپر ہی آپ نے اس پاکٹ کو رکھنا ہے اور آپ نے تین سائڈوں کے اوپر ہی اس کے اوپر سٹچ لگا دینا ہے تو دو سائڈ ہے اس کی بہت ہی نیٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کو الٹا کر کے اندر سے سلائی لگا دی تھی گم سلائی لگ گئی اور ایک سائڈ آپ نے اندر کو فولڈ کرنی ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو سٹچ لگا دینا ہے تین سائڈوں کے اوپر تو زبردست ہی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ تین بڑی بڑی سی جو پاکٹس ہیں یہ بن چکی ہیں نیچے والی جو پاکٹ ہے اس کو میں دو پارس میں ڈیوائیڈ کر دوں گی مطلب اس کو سیدھا بس آپ نے سینٹر سے ایک سلائی نیچے کو کھینج دینی ہے اس کے بعد ہم اس کی تین سائڈوں کے اوپر پائپنگ کریں گے یہاں پہ میں اس کی چار سائڈیں جو ہے وہ پائپنگ سے کور کر دوں گی آپ کے پاس اگر کوئی میچنگ میں کنٹراسٹ میں کوئی لیس ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر اٹیج کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کے کنٹراسٹ میں ہی لگا دوں گی ریڈ کلر کی پائپنگ تو یہ پیس بھی میرے پاس کپڑے کا ایکسٹرا پڑا ہوا تھا جس کو میں تقریبا ہی ہاں پہ کہہ لیں کہ 1.5 انچ کی کٹنگ کر کے لمبی لمبی سی پٹیاں کٹ کر لوں گی اور ان پٹیوں کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کر دینا تاکہ لیندھ میں ایک ہی مرتبہ آپ کے پاس ایک لمبی سی جو ہے وہ پٹی آجائے لمبی سی پٹی کو آپ نے اٹیج کس طرح سے کرنا ہے آپ نے الٹی سائیڈ پہ پٹی کو رکھنا ہے سٹیچ کرنا ہے اس کے بعد سیدھی سائیڈ پہ آپ نے فولڈ کر کے اس کی چوڑی سی پائپنگ آپ نے لگا دینی ہے تو ٹاپ سٹیچ یہاں پہ میں لگا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان ہے اس کو فولڈ کرنا آپ ایزیلی اس کو فولڈ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کی ناتو محنت لگے گی اور نہیں آپ نے بہت زیادہ اس کی ڈیپلی کٹنگ میرا کرنی ہے پورنر جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے اس کے سیٹ کر دینے اور لیجئے زبردستہ اورگنیزر جو ہے یہ میں نے ریڈی کر لیا تو اس کے تین سائڈوں کے اوپر تو میں نے پائپنگ لگا دی ہے لیکن اس کے ساتھ اوپر میں نے اس کو جہاں پہ میں نے اس کو اٹیچ کرنا ہے نہ باندھنا ہے جہاں پہ میں نے وہاں اس کے لیے میں نے دوریاں لگا دی ہیں اوپر تاکہ میں اس کو ایزیلی ہنگ کر سکوں لیکن ہنگ کرنے کے لیے جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نے کچن کی دیوار کے ساتھ کیچن کے کیبنٹس کے اندر باہر جہاں پہ بھی آپ نے اس کو باندھنا ہے اسی حساب سے آپ اس کے اوپر سے ہینڈل بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو نیل کے ساتھ اس کو لٹکانا ہے تو پھر آپ یہاں پہ سرکل میں گول سے آپ ہینڈل چھوٹ چھوٹے سے بنا سکتے ہیں تو اب یہ جو میں نے اوپر اس کے دوریاں باندھنے کے لیے بنائی تھی اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیکور کر دینا آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو فور انچ کا یہاں پہ میں نے ایک باکس پیس لے لیا مطلب آپ نے ہر سائٹ سے میر کر لینا ہے چار انچ کا آپ نے ایک ٹکڑا کاٹ لینا اور اس کو آپ نے اس طریقے سے سکیر میں ہی تیہ لگا لینا ہے تیہ کرنے کے بعد ہم بہت کی آسانی کے ساتھ اپنی جو ڈوریاں ان کے اوپر رکھے تو اس کو سٹیچ کریں گے اور سٹیچ کرنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کے پاس پھول بن جائے گے اکثر آپ نے فاکس ویرا کی اوپر دیکھا ہو گئی یہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے اس کو تکون شیپ میں ہم نے فول کر دینا ہے باکس کو تکون شیپ میں اس کو فول کر کے ڈوری کو ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے اور اوپر سے آپ نے موٹی سلائیں لگا لینے اگر آپ کی سلائی مشین کے ساتھ ایزی لی سلائی نہ لگے تو پھر یہاں پہ آپ سویدھا گئے کی مدد سے اس کے اوپر سٹیچ لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا ٹنگہ رکھ کے آپ اس کو سلائی لگا لیں اور لیجئے یہاں پہ چاروں ڈوریوں کے اوپر اس طرح کے چھوٹے سے فلاور بنا لگے ہیں اب جہاں سے ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے کونوں سے آپ نے ایکسٹرا جو کپڑا ہے ڈوری کا وہ کٹ کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو بہت زیادہ موٹی وہاں پہ جو اس کی لیئر ہے وہ نہ بنے کپڑی کیوں اور ایزی لیے سیدھا ہو جائے یہ میں آپ کے ساتھ جو آئیڈیاز جو شیئر کر رہی ہوں پرانے تکیوں کو ریوز کرنے کی اس طرح سے آپ کے پرانے پڑے وے کپڑے بھی یوز ہو جاتے ہیں اور میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کافی ساری ویڈیوز میں اس طرح کی آئیڈیاز شیئر کر چکی ہوں جو کہ آپ نے پسند بھی بہت زیادہ کی ہیں تو ایسے ہی نیکسٹ بھی میں آپ کے ساتھ ایسی ہی اچھے اچھی سی ویڈیوز بھی شیئر کر دی رہوں اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ نے ان کو کرنا ہے لائک اور چینل پہ بھی اگر فرس ٹائم آپ آئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی سی میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر دی رہوں تو پرانے کپڑوں کو آپ ریوز کر کے اس طرح کے اورگنائزر بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے گھر کی جو لک ہے وہ بھی بہت اچھی لگی گی اور تھوڑا سے اس کو آپ نے ڈیکور اگر کر دیا لیس یا پائپنگ کے ساتھ تو آپ کچن میں یا کسی بھی گھر کی دیوار کے اوپر جہاں پہ بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ اس کو ہینگ کر دیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی زبردست لگیں گے کیونکہ اگر آپ نے کلر کمبینیشن کا بھی آپ نے خاص یار رکھا ہے تو پھر آپ کے اورگنائزر جو ہیں وہ بہت ہی کمال کے لگتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے ریڈی اب ہم اس کچھ کرتے ہیں اپنے کیچن کے اندر ہینگ جہاں پہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں اس کو اپنی ضرورت کہتا ہے گیوز کروں گی اپنے جو گیس ٹوپ ہے جو میرا کوکنگ رینج ہے اس کے ساتھ میں اس کو لٹکا دوں گی اسی لئے میں نے اس کی دوریاں جو ہیں وہ سنگل اس طرقے سے باندھنے والی بنائی ہیں اگر آپ نے ہینگ کرنا ہے تو پھر آپ ہینگ کرنے کے لئے اپنی دوریوں کو اسی حساب سے سیٹ کیجئے گا رکیل کے ساتھ اگر آپ نے لٹکانا ہے تو پھر آپ اس کو کسی اور سٹائل میں ہی بنائیں گے اوپر سے تو وہ بھی بہت ایزی آپ کو اسے بھی پرانے جو آپ کے پاس شاپنگ بیکز آتے ہیں اس کے اوپر جو ہینڈل ہوتے ہیں وہ آپ کٹ کر کے تو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ نے نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر کوئی آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو یوز ہے اس طریقے کے جو ڈبوں کے جو کورز ہوتے ہیں جو لڈ ہوتی ہیں یہ ہمارے کچن میں ٹوکریوں میں ادھر ادھر بکھری ہی پڑی رہتی ہیں ان کو آپ کس طریقے سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے یہ جو ارگنائزر بنایا ہے اس کی جو میں نے پاکٹس بنائی ہے اس کے اندر آپ نے ان لڈ کو ڈال کے رکھ دینا ہے اور بہت ہی آسان رہے گا جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اپنے ضرورت کے تحت ان کو نکال سکتے ہیں چھوٹے بڑے سارے ڈبوں کے ڈھکن آپ نے اس کے اندر ارینج کر کے اپنی دیوار کے اندر یا اس طرح سے کوکنگ رینج کے ساتھ ہی لٹکا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ ازیل یہاں سے نکالیں ان کو یوز کر لیں یا نہ تو گمیں گے نہ ہی ادھر ادھر بکھرے پڑے رہیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹوکریاں ہیں برطنوں کی وہ بہت زیادہ فیل رہتی ہیں اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آپ ان کو سیٹ کر رکھیں بچوں کے ٹیفن کے جو کورز ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو مہنگے مہنگے مارکٹ سے اگر آپ اورگنیزر نہیں منگوا سکتے یا نہیں آپ بائی کرنا چاہتے تو گھر میں پڑے تھوڑی سی بس آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی سمائیداری کے ساتھ آپ اس طرح کے پرانے تکیوں کے کورز سے ہی اپنے اورگنیزر بنا سکتے ہیں اور اپنے کچن کو ایک نیو اور زبردستی لکھ دے سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ ہرپور لگی ہوگی آپ کے کسی نہ کسی کام آئے گی انشاءاللہ تو میری بھی حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا پیارا سا فیڈ بیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی زبردستی نیو آئیڈیاز کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے اندر سب تک کے لیے اللہ حافظ